یوں تو اتحاس میں اب تک بہت سے عجیب و غریب پرکشن کیا جا چکے ہیں جیسے کہ آتما کا وزن مابنا یا پھر مرد انسان یا جانور کو جیویت کرنا اگر آپ کو ایک دن کے لیے بینا سوئے گزارنے کے لیے کہہ دیا جائے تو اگلے دن آپ کا سر بھاری ہونے لگے گا آپ کی کیا حالت ہوگی یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اور اس کے اگلے دن آپ کو سارا دن تھکاوٹ محسوس ہونے لگے گی یوں تو ہمیں ہر روز کم سے کم چھ گھنٹے کی نیند لینی ہی چاہیے لیکن کیا ہو اگر آپ کو تیس دنوں تک سونے ہی نہ دیا جائے اس بات کی آپ سپنے میں بھی کلپنا نہیں کر سکتے ایسا ہی ایک پرکشن 1940 میں دیویتیا ویشویت کے دوران سوویت سنگ میں بندھی بنائے گئے پانچ گیدیوں پر کیا گیا تھا حالانکہ تیس دن پورے ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس ایکسپیرمنٹ کو مجبوراً بند کر دیا گیا آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس پرکشن کو پورا ہونے سے پہلے ہی ان قیدیوں کو جان سے مارنا پڑا مستیریس نائٹس انڈیا کے اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایسے ہی ایک پرکشن کے بارے میں جس نے انسان کو ایک حیوان میں تبدیل کر دیا ہم بات کر رہے ہیں رشین سلیپ ایکسپیرمنٹ کی یہ گھٹنا سن انیس سو چالیس کی ہے جب سوویت سن نے اس ایکسپیرمنٹ کے لیے دیویتیا ویشویت کے دوران بندھی بنائے گئے پانچ قیدیوں کو چنا تھا اس پرکشن میں ان قیدیوں کو تیس دن کے لیے ایک کمرے میں بند کیا جانا تھا اور یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ تیس دنوں تک بینا سوئے اس پرکشن کو سفلتا پوربک کر لیتے ہیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا ساتھی ساتھ جس کمرے میں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہاں ان کے کھانے پینے کا سامان اور منورنجن کے لیے کچھ کتابیں جیسی سہولتیں اپلگ کروائی تھی اس سمیں سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوا کرتے تھے اس لیے اس کمرے میں دو ون وے میرر اور ایک مایکرو فون لگایا گیا جس سے ان قیدیوں کی حلچل پر نظر رکھی جا سکے ساتھی ساتھ اس کمرے میں آکسیجن کے ساتھ ایک ایسی گیس چھوڑی گئی جس سے ان قیدیوں کو نیند نہ آسکے لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ پرکشن آگے جا کر ایک بھیانک روپ دھارن کر لے گا شروع کے چار دن سب کچھ سامانے رہا لیکن پانچمیں دن ستھیتی بگڑنی شروع ہو گئی جب ایک قیدی اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھا اور زور زور سے چلانے لگا وہ اتنی زور سے چلائیا کہ اس کے گلے کی ووکل کارڈز تک پھٹ گئی لیکن اس کے ایسے برطاو سے باقی قیدیوں کو کوئی فرق نہیں پڑا اسی طرح باقی قیدیوں کے بھی حالت بگڑنے لگی جو گیس اس کمرے میں چھوڑی گئی تھی اس کا اثر اب دکھنا شروع ہو گیا تھا ان قیدیوں کو کوئی دیکھ نہ لے اس لیے انہوں نے کمرے میں رکھی ان کتابوں کے پنوں کو پھاڑ کر اپنے خون سے اس مرر پر چپکا دیا اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے والے شوڑ کرتا دھیرے دھیرے اس گیس کی ماترہ کو بڑھانے لگے کچھ دنوں تک اس کمرے سے عجیب سی بڑھ بڑھانے کی آوازیں آتی رہی جو کہ بعد میں بند ہو گئی ریسرچرز کو پہلے ایسا لگا کہ شاید مایکرو فون میں کچھ خرابی ہے کیونکہ لگاتار آکسیجن کے ہو رہے پریوک سے صاف بتا چل رہا تھا کہ وہ پانچ قیدی ابھی بھی زندہ ہیں لیکن جب کچھ دنوں بعد کمرے سے آوازیں آنی بند ہو گئی تو شوڑ کرتاؤں نے کھبرا کر اس ایکسپیریمنٹ کو بند کرنے کا فیصلہ کیا اندر کا ماحول دیکھنے کے لیے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سبھی قیدی دروازے سے دور ہٹ جائیں ہم اندر مایک کی جانچ کرنے کے لیے دروازہ کھولنے لگے ہیں اگر کوئی بھی قیدی سامنے آیا تو اسے گولی مار دی جائے گی تب ہی اندر سے ایک آواز آئی جس میں ایک قیدی نے کہا کہ اب ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے ہم یہی رہنا چاہتے ہیں یہ بات سن کر ریسرچرز کے ہوش اڑ گئے لیکن انہوں نے قیدیوں کی بات کو نظر انداز کیا اور جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر کا ماحول دیکھ کر ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی اس کمرے میں چاروں طرف کھون ہی کھون پڑا تھا اور قیدیوں کے کٹے ہوئے انگ پڑے تھے جسے وہ کھا رہے تھے کچھ قیدی فرش پر پڑے ماس کے ٹکڑوں کو کھا رہے تھے لیکن قیدیوں کو جو کھانا دیا گیا تھا اسے انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا یہ نظارہ اپنے آپ میں دل دہلا دینے والا تھا ان قیدیوں کا علاج کرنے کے لیے جب انہیں اس کمرے سے باہر ہسپٹل لے جایا جانے لگا تو وہ سبھی چیخنے چلانے لگے اور کہنے لگے کہ انہیں واپس اسی کمرے میں داخل کیا جائے اب وہ یہی رہنا چاہتے ہیں انہیں بے ہوش کرنے کے لیے مورفین کا ایک انجیکشن لگایا تو اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہ نظارہ بہت چونکا دینے والا تھا آپ کو بتا دیں کہ انسان کو بے ہوش کرنے کے لیے مورفین کا کیول ایک ہی انجیکشن کافی ہوتا ہے لیکن نہ جانے یہ سہریلی کیس ان قیدیوں کے دماغ پر کیا اثر کر گئی جس سے ان پر مورفین کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اس لیے ڈاکٹروں نے انہیں مورفین کے آٹھ انجیکشن لگائے لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا بلکہ وہ قیدی یہ کہنے لگے کہ ان کا آپریشن انہیں ہوش میں رکھ کر ہی کیا جائے کیونکہ درد میں انہیں مزہ آنے لگا ہے اور ساتھی ساتھ وہ اس کمرے میں واپس جانے کی بھیک مانگنے لگے آپریشن کے دوران ان پانچ میں سے تین قیدیوں کی موت ہو گئی لیکن اس کے باوجود سوویت سنگ کے چیف کمانڈر نے اس پرکشن کو جاری رکھنے کا آدیش دیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایکسپیریمنٹ اب ایک بھیانک روپ لے چکا تھا زندہ بچے ان دو قیدیوں کو واپس اس کمرے میں بند کر دیا گیا لیکن ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ریسرچرز کافی کھبرا گئے اور اس ایکسپیریمنٹ کو بند کرنے کی مانگ کرنے لگے لیکن چیف کمانڈر کے آدیش سے وہ ایسا نہیں کر سکے اس بار ان دو قیدیوں کی نگرانی کرنے کے لیے ان کے ساتھ تین اور ریسرچرز کو بھیج دیا گیا ان قیدیوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ایک ریسرچر اس قدر کھبرا گیا کہ اس نے تنگ آ کر ایک قیدی سے پوچھا کہ آخر تم کون ہو اس پر وہ قیدی زور زور سے ہسنے لگا اور بولا کہ میں تمہارے اندر کی ہی ایک پرچھائی ہوں جسے تم کبھی باہر نہیں آنے دیتے میں وہ ہوں جسے ڈر کر تم راتوں کو سو جاتے ہو میں تمہارے اندر کا وہ شیطان ہوں جسے تم دنیا سے چھپاتے ہو اس قیدی کی یہ باتیں سن کر وہ ریسرچر اس قدر خوفزتہ ہو گیا کہ اس نے اپنی گن نکال کر اس چیف کمانڈر کو اور اپنے ساتھی ریسرچرز کے ساتھ ان دونوں قیدیوں کو گولی مار دی آخر میں اس نے خود کو بھی گولی مار کر آتما ہتیا کر لی جس سے یہ ایکسپریمنٹ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور دنیا کے لیے ایک رہز سے بن کر رہ گیا کافی لمبے سمیں تک اس ایکسپریمنٹ کی سچائی کو لوگوں سے دور رکھا گیا لیکن سال 2009 میں گریپی باستہ ڈاٹ ویکی نام کی ویب سائٹ پر ایک اگیاک ویکٹی نے دنیا کے سامنے اس پرکشن کا خلاصہ کیا جس کے بعد لوگوں کے بیچ کافی بوال مچا روس کی سرکار سے جب اس ایکسپریمنٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس بات کو ترنٹ ٹال دیا اور کہا کہ یہ کسی مانسک روپ سے بیمار لیکھک کی من گھڑن کہانی ہے اور اس پر تحقیقات بھی کرنے سے صاف منع کر دیا اس ایکسپریمنٹ میں جو کیس استعمال ہوئی جس نے ان قیدیوں کو انسان سے ہیوان پنا دیا اور انت میں ان کی جانیں لے لی اس کے بارے میں آج تک کوئی خلاصہ نہیں کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا رشن سلیپ ایکسپریمنٹ واقعی میں ہوئی تھی یا پھر یہ ایک من گھڑن افواہ ہے ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے